بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن سپگیٹیز بچوں کی بہت زیادہ فیوریٹ چیز ہے یہ اور اگر آپ اس طرح سے ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو بڑے بھی بہت شوق سے کھائیں گے آپ بچوں کو سکول لنچ میں دے سکتے ہیں اور اگر یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ہوت نہ بھی ہوں تو بھی یہ کھائی جا سکتی ہیں اچھا جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے پاٹ لیا ہے اور اس میں اپنے پانی لینا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے آپ رائس کو بوائل کرتے ہیں اور رائس کے پانی میں بھی آپ سالٹ ڈالتے ہیں اس میں بھی سالٹ ڈالیے یہ سالٹ جو ہے وہ سپگیٹیز میں ایبزورب ہو جاتا ہے آئل ڈالیے جو کہ سپگیٹیز کو جڑنے نہیں دیتا اور اس سے الگ الگ رہتی ہیں بونلس چکن لیا ہے میں نے یہاں پہ ون کیجی اور اس کو سلائس میں کٹ لیا ہے پین لیجئے اور یہ آپ نے جو ہے وہ باریک باریک لمبے سلائس میں کٹ لیا ہے کیونکہ آپ اپنے ویجیٹیبلز کو بھی اس ہی سائز میں کٹیں گے یہاں پہ پانی تھا پین میں وہ میں ساف کر رہی ہوں اور اس پین میں میں آئل ڈالوں گی جی ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیے اور اب ہم جو ہے وہ چکن کو کوٹ کر لیں گے یہ کوٹنگ میں تیار کر رہی ہوں اس میں میں نے ایک انڈا ڈالا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ کون فرار ڈالا ہے تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پیپر ہے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجیے یہ ہماری چکن کی کوٹنگ ٹیار ہو گئی اور یہاں پہ میرا کیمرہ جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہوئی ہے اور وہ مجھے پتہ نہیں چلا اور وہ میں جو ہے وہ بیلنس نہیں کر پا رہی ہوں یہ آنٹی مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہو میں بیلنس نہیں کر سکی اور یہ میں اس وقت جو دیکھ رہی ہوں حالت ایسی ہو رہی ہے جیسے جب کسی کو کافی نہیں ملتی تو وہ ایسے سے ہو جاتے ہیں ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے مجھے کچھ سبج میں نہیں آ رہا کہ یہ میرا کیمرہ الٹا کیسے ہو گیا معذرت اس کے لیے بہت بہت اچھا جی یہ تین ویجیٹیبلز ہیں ہم نے لیے فائنلی بیک ٹو نورمل اچھا جی یہاں پہ آنینز ہیں کیرٹس ہیں اور بیل پیپر ہے گرین ملی ہے اور یہاں سپگیٹیز ہیں ان کو توڑیے گا مت ایسے چال دیجئے سافٹ ہو جائیں تو وہ اندر چلی جاتی ہے خود سے ہی یہاں پہ ہمارا جو پانی ہے چکن کا وہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے درائی ہو گیا ہے اور اس کو میک شور کریے کہ پانی نہیں رہے چکن میں اور ویجیٹیبلز کو ڈالنے سے پہلے پانی درائی کیجئے گا اور ویجیٹیبلز کو آپ نے بس لائٹ سا فرائی کرنا ہے سٹر فرائی کرنا ہے اور سویا سوس ڈالا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون اور یہاں پہ یہ ایک سپشنل ہے مجھے مرچے پسند ہے تو میں ڈالتی ہوں آپ اس میں نہ بھی ڈالیں تو کام چلتا ہے آپ لیک پیپر کا ہی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں جو ہے وہ ٹھماٹر کی جو ہے وہ سوس کا استعمال کر رہی ہوں کوئی بھی آپ جو ہے وہ ٹومیٹو پیوری استعمال کر سکتے ہیں یہ تقریبا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا مکسچر جو ہم سپگیٹیز میں مکس کریں گے تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کیچپ ڈالیے تھوڑا سا سویٹ ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے سویٹ اینڈ ساور اچھا جی یہاں پہ ہماری جو سپگیٹیز ہیں وہ تقریبا ریڈی ہیں اور میک شور کریے گا بہت زیادہ سافٹ نہیں ہو جائیں ٹین منٹس تک ہی آپ پکائیں یا نوٹ کرتے رہے کہ کتنا حد تک وہ اندر سے سافٹ ہو گئی ہے بلکل رائس کی طرح ون تھرڈ پکائیے گا اور یہ ہم نے ان کو ڈرین کر لیا اور پھر اس مکسچر میں مکس کر دیا اور اس کے بعد جناب ہم اس کو کور کر دیں گے دم پہ رکھ دیں گے آنچ ہلکی کر دیں گے اور یہ ہماری جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فائنل لک ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ جو کوٹنگ ہم نے کی تھی وہ ہر طرف سے ہی جو ہے وہ ہلکی ہلکی کور کر رہی ہے سپگیٹیز کو بھی بہت تیسٹی بنی تھی آپ بھی ٹرائے کریے گا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے آرڈی سبسکرائب کر لیا ہے اور یہ بیبی جو ہے وہ اسی وجہ سے خوش ہو رہا ہے کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ